بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ویلکم ٹو این ادھر رمضان سپیشل ریسی پی آج کی ریسی پی جو ہے وہ بہت ہی سمپل سی ہے آپ پکلی یہ سیری میں دس منٹ میں بنا سکتے ہیں تو فرنڈز جو آج کی ریسی پی ہے مزیدار بھینڈیاں بلکل ایک نئے اور ایزی وے میں آپ کے ساتھ بنانا شیئر کروں گی تو اس ویڈیو کو ان تک آپ نے ضرور دیکھنا ہے اور ایک ویارہ سکمیٹ کرنا ہے اور میرے چینل کو بھی ضرور سبسکرائب کرنا ہے تو فرنڈز بھینڈیاں بنانے کے لیے میں نے ایک کڑاہی لے لی ہے اور اس میں ایک کپ کے قریب کوکنگ آل شامل کیا ہے اور اب ہم اس میں بھینڈیاں ایڈ کر دیں گے یہاں پر ایک چھوٹی سی ٹپ ہے جو میں آپ کے ساتھ شیئر کرتی چلوں کہ بھینڈیو کو آپ نے سب سے پہلے اچھی طرح سے واش کرنا ہے اور اس کے بعد ان کو اچھی طرح سے خوش کر لینا ہے اور اس کے بعد ان کو چھوٹا چھوٹا سائز میں کٹ لینا ہے بھینڈیاں ڈیفرن طرح سے آپ بنا سکتے ہیں آپ فرائی کر کے بھی بنا سکتے ہیں اور یہ والا جو طریقہ یہ بہت آسان ہے اور بہت جلدی یہ بن کر تیار ہو جاتا ہے اور اس میں اتنا زیادہ کوکنگ آل کی بھی آپ کو ضرورت نہیں ہوتی تو کوکنگ آل میں ڈالنا ہے اور تقریباً چار سے پانچ منٹ میں یہ جو ہے بلکل فرائی ہو جائیں گی اور اس کے اندر سے یہ لیس جو ہے یہ بلکل ہتم ہو جائے گی یہ دیکھیں کہ کس طرح سے یہ زبردستی جو ہیں وہ ریڈی ہو چکی ہیں تو ان کو نکالنے کی بھی ضرورت نہیں ہے ہم سائٹ پر اس کو کریں گے اور پھر اس میں جو ہم نے نیکس چیزیں ایڈ کرنی ہیں وہ اس میں ایڈ کرتے جائیں گے یہ کوکٹی ریسیپی ہے سہری میں آپ اسے دس منٹ میں ہی تیار کر سکتے ہیں تو دو بڑے سائز کے میں نے پیاز لے لیے تھے جنہیں باریک باریک سائز میں کٹ لیا تھا اور انہیں ایڈ کریں گے پیاز ایڈ کرنے کے بعد ہم نے پیاز کو گولڈن کلر کا فرائی نہیں کرنا بلکہ ایک سے ڈیرھ منٹ کے لیے جس ہوتے ہی کرنا ہے اور اس کے بعد اس میں دو سے تین ٹیماتر ایڈ کر لینے ہیں ٹیماتر جو ہے وہ اس کا پیسٹ بھی ایڈ کر سکتے ہیں میں نے جو ٹیماتر اس میں ایڈ کیے ہیں وہ فریزٹ کیے ہوئے تھے تو ان کو میں نے تھوڑا سا پیسٹ لیا تھا اور اس کے بعد اس میں ایڈ کر لیا تھا تو یہ دیکھیں پیاز جب اس طرح سے ہو جائے گا تو اس میں پھر ہم ٹیماتر ایڈ کر دیں گے اس میں جس ہم نے دو ہی چیزیں ٹیماتر اور پیاز ہی ایڈ کرنا ہے تو یہ دیکھیں ٹیماتر کو تھوڑا تھوڑا میں نے ان کو بھاریک سائز میں کٹ لیا تھا اور تھوڑا سا پیسٹ لیا تھا اور اس کے بعد ان کو اچھی طرح سے مکس کر کے ایک سے ڈیرھ منٹ ہی پکانا ہے زیادہ ہم ٹیماتر کو بھی نہیں پکائیں گے اور ایک سے ڈیرھ منٹ کے بعد یہ جو ٹیماتر اور پیاز ہم نے تھوڑے سے سوتے کیے ہیں انہیں ہم پوری بھنڈیو میں اچھی طرح سے مکس کر لیں گے مکس کرنے کے بعد دو سے تین منٹ کے لیے پکا لینا ہے اور اس کے بعد اس میں سمپل سے ہی سپائسز ایڈ کریں گے تو فرنڈز آپ نے اس طرح سے ٹرائے کرنا ہے اور میں نے پہلے بھی آپ کے ساتھ یہ بھنڈیو کی ریسیپی شیئر کی ہوئی ہے ان کا لنک ڈسکریپشن باکس میں یا آئی بٹن میں دے دوں گی تو آپ نے ضرور جا کر وہ بھی دیکھنا ہے ہم شور آپ کو وہ ریسیپیس بھی بہت زیادہ پساند آنے والی ہیں تو سپائسز میں سب سے پہلے اس میں آدھا چمچ کے قریب نمک ایڈ کریں گے یا آپ اپنے ٹیسٹ کے کارڈنگ کم یا زیادہ کر سکتے ہیں آدھا چمچ اس میں لال مچ پورڈر کا ایڈ کر لیں گے اور ٹو ٹو ٹری پنچ کے قریب ہم اس میں حلدی پاورڈر ایڈ کر لیں گے سپائسز آپ اپنی پساند کے کارڈنگ کم یا زیادہ کر سکتے ہیں سپائسز ایڈ کرنے کے بعد فلیم کو سلو کر لینا ہے اور اسے پانچ سے چھ منٹ کے لیے پکا لینا ہے اور پانچ سے چھ منٹ کے بعد یہ زبردستی بھینیاں جو ہیں وہ ریڈی ہو جائیں گی تو آپ نے مجھے کپنٹ سیکشن میں ضرور بتانا ہے کہ آپ کو میری یہ ریسیپی کیسی لگی جب اسے پراتے کے ساتھ آپ کو سرب کریں گے تو بہت ہی زبردست ٹیسٹ آئے گا اور پودینے کی چٹنی کے ساتھ بھی اگر اس کو آپ سرب کرتے ہیں تو وہ بھی بہت زبردست لگتی ہے تو آئی ہو فرینڈ صاحب کو میری آج کی یہ ریسیپی اچھی لگی ہوگی اگر اچھی لگی ہے تو اس کو لائک شیئر کمنٹ ضرور کریے گا اپنا بہت زیادہ حیار رکھئے گا دعاوں میں مجھے بھی یاد رکھئے گا ملتے ہیں کسی نیکسٹ امیزنگ سی ویڈیو میں تب تک کے لئے اللہ حافظ